بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچو آج میں آپ کو بتاؤں گی پیغمبروں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے مسنجرز تھے مسنجرز آف اللہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام سب انسانوں کو دیتے تھے مسنجرز آف اللہ were the best human beings اللہ selected them due to their characteristics no one can become a messenger of اللہ by his own desire اللہ کے مسنجرز ہمیشہ حق پر ہوتے تھے سچے ایماندار اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے تھے دنیا میں تمام پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا اور سب مسنجرز کو گائیڈنس اللہ کی طرف سے ملتی تھی اللہ کے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے مسنجرز کا ہر عمل ہر کام ہر بات اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی مطابق ہوتا تھا اور دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ان کی رہنمائی کی پیارے بچوں ہاؤ ڈیٹ تا مسنجرز ریسیف میسیج آف اللہ انجلز کیم ٹو کنوی اللہ's میسیج ٹو دا مسنجرز اللہ کے نبیوں کو وہی کے ذریعے اللہ کا پیغام ملتا تھا اور اچھے بچوں اللہ کے مسنجرز نے ہمیں کامیابی کا راستہ دکھایا اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کیلئے ہماری رہنمائی کی اور تمام انسانوں کو سکھایا کہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور اللہ کے مسنجرز نے ہمیں بتایا کہ اللہ has created us and اللہ is our Lord اللہ will call back our souls we have to answer اللہ for our deeds اللہ کے مسنجرز نے ہمیں ہماری زندگیوں کے بارے میں بتایا why were we born ہماری لائف کا ایم کیا ہے ہمیں اپنی لائف کیسی گزارنی ہے اور پیارے بچوں اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں آخرت کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے and that is not the end of life we will get a new life after death ہم دنیا میں جو بھی کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ان سب کاموں کا حساب دینا ہوگا اور انسانوں کے عمال کے حساب کتاب کے بعد انسان کو جنت یا دوزک میں بھیجا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے مسنجرز بھیجے جیسے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام and messengers of Allah are our real heroes حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught us each and every aspect of life اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا گیا اوکے بچوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ